موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسمیون علیم والغفور الرحیم والدباب الرحیم آج کے سیگمنٹ کا عنوان ہے اگر آپ خواب میں بلبل دیکھیں تو اس کے کیا معنی ہے اچھا بلبل دیکھنے کے معنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو فرمائے ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈریکٹ اگر کوئی عورت بھی دیکھے یا مرد بھی دیکھے اگر وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے تو اس بات کی نوید ہے کہ اللہ عز و جل انشاءاللہ اسے فرزند ہی نہیں بہت نیک سولے انٹیلیجنٹ اور بریلینٹ سن یعنی بیٹا عطا فرمائیں گے اور اب ان کے اوپر یہ ان کو یہ اشارہ آیا ہے کہ اس کی نیک تربیت کریں اور احسن طریقے سے اس کی پرورش کریں کوئی کمی نہ کریں انشاءاللہ یہ ان کا نام بھی روشن کرے گا اور اس فرزند کی وجہ سے اللہ پاک دنیا کو مستحقین کو نفع پہنچانے کا سبب ٹھہرائے گا دیکھئے یہ بات سمجھ لیجئے کہ بلبل دیکھنا خواب میں فرزند کے علاوہ غلام پر بھی دلالت کرتا ہے یعنی اگر آپ خواب میں بلبل دیکھ رہے ہیں تو فرزند کے علاوہ آپ کے جو سبورڈنیٹس ہیں غلام ہیں ان پر بھی دلیل کرتا ہے یہ اس بات کی بھی آپ کو اشورٹی ہے اور آپ کو یہ خواب آیا اس لیے ہے کہ اگر آپ کے بہت سارے غلام ہیں نوکر ہیں چاکر ہیں ڈرائیور ہیں یا کوئی ایک آدھ بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑا باوفا ہے اس پہ شک نہ کرو وہ تم سے بے وفائی نہیں کرے گا بس اگر تم اس کو صحیح طرح ہینڈل کرو گے تو جو کچھ اللہ نے اسے نکھار عطا فرمایا وہ اسی میں بلینڈ ہو جائے گا اور تمہارے حق میں اللہ پاک جتنی دیر تک اس کا رزق تمہارے پاس لکھا ہے وہ بفاداری میں ہی کٹے گا اس کے علاوہ ایک بات اور ہے کہ خواب میں بلبل کا قید ہونا فرزند یا غلام کے قید ہونے سے یا چھٹ جانے سے یا چھوٹ جانے سے بھی ہے اور ایسا ہی بلبل کا مر جانا ان کے مر جانے یا ان کے ضائع ہو جانے پر بھی دلالت کرتا ہے اللہ ہمیں معافہ فرمائے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد پھر با امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی سے اللہ حافظ یا غازی